کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد سے ویسی کی ویسی چلتی آ رہی ہے بس خالی تھوڑا سا ہم نے اس میں ایڈوانسمنٹ حاصل کر لیے بات کروں تو پہلے جو ہے ورلڈ وار ٹو میں اگر ہم دیکھیں ورلڈ وار ٹو تک جو ہے وہ پیجنز کا استعمال کیا جا رہا ہوتا تھا کبوتروں کا استعمال کیا جا رہا ہوتا کہیں چٹھی پہنچانے میں تو ہم جو ہیں اس سے خالی ایک درجہ آگے ترقی کے ہے پوری دنیا جو اگر ہم دیکھیں تو انفرمیشن ٹیکنالوجی آرٹیفیشن انٹیلیجنس الگریتم ان ساری چیزوں پہ کام کر رہی ہے اور دنیا جو ہے وہ کافی سویفٹ طریقے سے ہم دیکھیں تو ایڈوانس ہوتی جاری ہے لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہم پریکٹسز دیکھیں تو وہی پڑھانے چلتے ہوئے آ رہے ہیں پچھتر سال سے ہم دیکھیں تو تقریباً ایک ہی طرح کی پریکٹس چلتی آ رہی ہے بس ہم نے صرف ایک ایڈوانس آگے ہو گئے کہ ہم جو ہیں چٹھیاں جو ہیں وہ کبوتروں کے ذریعے نہیں بیشتے کیوں بات کر رہا ہوں تو یہ چیزیں ہم دیکھیں تو آئی ایم ایف سے جب سے یہ موجودہ کابین آئی ہے حکومت آئی ہے تو آئی ایم ایف سے کوئی نہ کوئی مذاکرات کر رہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایم ایو سائن ہو رہا ہوتا ہے جولائی کے مینے میں اگر ہم دیکھیں تو سٹیف لائیول میٹنگ سائن ہوئی اور اس کے بعد اگر ابھی ہم دیکھیں تو آج جو ہے وہ ایک چیز سامنے آئی کہ جو واشنگٹن بیس لینڈر ہے آئی ایم ایف کی طرف سے اس نے جو ہے وہ اگریمنٹ دے دیا ہے انٹینڈ کا لیٹر دے دیا ہے یہ اب جو لیٹر ہے وہ سائن ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ واشنگٹن کا جو لینڈر ہے آئی ایم ایف کی طرف سے اس کے پاس جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ واشنگٹن کا لینڈر جو ہے وہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کرے گا معاملات پائے گا اور تقریباً دو ہفتے بعد جا کر جو ہے ہمیں آئی ایم ایف کے پیسے موصول ہوں گے ون پوائنٹ ون سیون بلین ڈالر جو ہے ہمیں موصول ہوں گے اتنا لیندی پروسیس ہے اور معاملات اتنے لمبے ہیں پڑی دنیا میں کیا ایسا ہے یا صرف پاکستان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا پاکستان ایسا کر رہا ہے یا پاکستان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے 21st century میں رہنے والے جب ہر چیز فاسٹلی سویفٹلی موو ہوتی ہے انفارمیشن جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سویفٹلی موو ہوتا ہے تو اتنے لمبے پروسیجرز اور لیٹر بازی کا کیا مقصد ہے یہ ابھی بھی سمجھنا باقی ہے developing story ہے اور یہ جو پروسیس ہوا ہے آئی ایم ایف کا یہ لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ طویل اور لیندی بنتا جا رہا ہے ان دو ہفتے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو ریزروز ہیں وہ کافی زیادہ گر رہے ہیں پانچ سو پچپن ملین ڈالرز جو ہیں اگر ہم دیکھیں جو سٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہے پانچ آگسٹ کا ریزروز کا اس کے ساتھ سے اگر ہم یہ معاملہ دیکھیں تو ہمارے جو ریزروز ہیں وہ گرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ابھی ہمارا جو کرنٹ ریزروز رہ گیا ہے سیون پوائنٹ ایٹ تھری بلین ڈالر کا رہ گیا ہے اس میں اگر ہم ایٹ کریں 3.5 بلین ڈالرز سعودی عرب کے مائنس کر لیں 7.83 میں سے تو یہ معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ کروشل ہیں کشیدہ ہیں معاملات اور تھوڑے بہت جو ہے وہ ہمیں اٹینشن لینا چاہیے ان معاملات کو ان معاملات سے ریلیٹیڈ تو یہ چیزیں دیکھنی ہیں یہ سارے معاملات دیکھنے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے ریزروز کو ان دو ہفتے مینٹین کر سکتے ہیں اور جب ہمیں آئی ایم 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 کا جو پیکج ملے گا تب ہم کسی ڈیفولٹ کے دھیانے پہ یا کوئی ایسے مس فورچن پہ نہ ہو ان معاملات پہ نہ ہو کیونکہ کافی زیادہ آئی ایم 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 کے اگر ہم معاملات دیکھیں تو لنگر آن ہوتے جا رہے ہیں کبھی الگ چیز سائن ہو رہی ہے کبھی الگ ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے کبھی جو ہے لیٹر آف انٹینٹ جو سائن ہو رہا ہے ابھی کوئی تھرڈ پارٹی کی طرف سے سائن ہو رہا ہے تو یہ بہت کافی زیادہ کنفیوزنگ معاملات ہیں اور جتنے سیدھے نظر آتے ہیں بظاہر اتنے سیدھے ہے نہیں